سویڈن میں ہونے جا رہے ہیں عام انتخابات سویڈن میں بڑھتی ہوئی امتیازیت اور مذاہب مخالف رجحان کی روک تھام کا وقت آن پہنچا ہم ایوانِ بالا تک جائیں ہم یورپی پارلیمنٹ تک جائیں اور اس طرح کا اپنا موقف رکھیں کہ آئندہ کبھی ایسے واقعات نہ ہوں اور اس طرح کی کوئی لیجسلیشن بنائی جائے کہ کوئی بھی کسی کے مذہبی حیثات اور جذبات کو مجروع کرنے کی کوشش نہ کرے اپنے حق رائے دہی کے ذریعے مستقبل کو بہتر بنائیں ضرور اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جو خاص طور پر مسلم کمیونٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مقامی سیاست میں ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں ہم کو یہ نہیں پتا پڑھا کہ ہمارے اردگیر کیا ہو رہا ہے پارٹیٹ نیانز کے جانب سے پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے زبیر حسین کو پارلیمانی، صوبائی اور شہری نشستوں کے لیے امیدوار منتخب کیا گیا ہے اور سریڈیم میں اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی نیاز زبیر حسین نے مرد تری پاکستان مستور ایر فارنیت آو کونالسٹیک ویل کومن زبیر حسین اپنے وولڈ کا صحیح استعمال اور بیلوس نمائندگی ہم سب کے بہتر کل کی زمانت ہے سویڈن میں ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار پاکستان سے قدر مختلف ہے یہاں آپ فقط الیکشن والے دن ہی نہیں بلکہ الیکشن کے دن سے قبل ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں چوبیس آگستے سویڈن بھر میں پولنگ اسٹیشن قائم کر دی جائیں گے آپ کا حلقہ چاہے کوئی بھی ہو آپ چوبیس آگستے لے کر گیارہ ستمبر تک کسی بھی جنرل پولنگ اسٹیشن جو کہ بڑے شاپنگ سینٹرز، سینٹرل ٹرین اسٹیشن یا پھر شہر کی مرکزی لائبریڈی میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ووٹ دینے کے لئے سویڈن کی شہریت کا ہونا لازمی نہیں اگر آپ سویڈن میں تین سالوں سے قانونی طور پر مقیم ہیں تو آپ کو شہری اور صوبائی نشستوں پر ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے الیکشن کمیشن سے آپ کو ایک خط موصل ہوگا جس میں آپ کا ووٹنگ کارڈ موجود ہوگا کارڈ میں تحریر ہوگا کہ آپ کن کی نشستوں پر ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں ایڈوانس میں ووٹنگ اور اپنے حلقے سے دور اگر آپ ووٹ ڈالنے چاہے تو یہ ووٹنگ کارڈ اور اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ آپ کو ساتھ لے کر جانا ہوگا البتہ الیکشن والے دن اپنے حلقے میں آپ کو اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی مگر شناختی کارڈ ساتھ ہونا لازمی ہے سویڈن میں بیلٹ پیپرز نہیں ہوتے یہاں آپ کو پولنگ اسٹیشن میں تین مختلف قسم کے چھوٹے بیلٹ پیپرز دیے جاتے ہیں جو کہ ہر سیاسی جماعت کے نام سے الگ پرنٹ کیے جاتے ہیں یہ تین بیلٹ پیپرز مختلف تین رنگوں پر مشتمل ہوتے ہیں پیلا، بلو اور سفید پیلا رنگ پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے بلو رنگ ریجن یعنی صوبائی نشست کے لیے ہوتا ہے جبکہ سفید شہری یعنی سٹی کونسل کے لیے ہوتا ہے یہ تینوں بیلٹ پیپرز اور ان کے لفافے پولنگ اسٹیشن میں دستیاب ہوں گے مثال کے طور پر اگر آپ پارٹی ایت نیانس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پولنگ اسٹیشن میں موجود پارٹی ایت نیانس کے تینوں بیلٹ پیپر اور لفافے لے کر پولنگ بوکس میں جانا ہوگا اور وہاں ان بیلٹ پیپرز پر درج امیدواروں میں سے کسی ایک امیدوار کے نام کے سامنے کروس لگا کر ان کو الگ الگ لفافوں میں ڈال کر پولنگ ایجنٹ کے حوالے کرنے ہوں گے جو کہ آپ کے سامنے ان لفافوں کو بیلٹ بوکس میں ڈال کر آپ کے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائے گا اگر پارٹی ایت نیانس کے بیلٹ پیپرز پولنگ اسٹیشن میں موجود نہیں تو اس کا نیم البدل وہاں پر موجود تینوں رنگوں کے خالی بیلٹ پیپر ہیں ان خالی بیلٹ پیپرز پر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اوپر پارٹی کا نام اور نیچے امیدوار کا نام لکھنا ہے واضح رہے کہ آپ سویڈن میں کہیں بھی رہائش پذیر ہیں آپ ان کی خالی پیپر پر پارٹی ایت نیانس اور اس کے امیدوار کا نام لکھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں کیونکہ ہمیں ایسے سویڈن کی ضرورت ہے جو سب کو یقجہ کریں